اس کو آج جو ہے وہ اختتام ہو اور آج کانسٹیوشنل ارمینمنٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ اپروب ہو جائیں اور پہلے شاید یہی تھا کہ آج کم از کم سینٹ سے ہو جائیں اور پھر قومی اسمبلی جو ہے وہ کل جو ہے وہ ان کے اوپر اپنا بوٹ جو ہے وہ اکسرسائز کرے لیکن حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش کہلیں یا ان کی ڈائریکشن کہلیں وہ ہمارے لئے بہت باعث عزت ہیں وہ ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں تو اس پہ جو ہے یہ پھر آج یہ اکسرسائز جو ہے یہ کل تک جو ہے یہ پینٹ ہوئی ہے اب کل جو ہے وہ ڈائی بجے کیبنٹ کا جو ہے وہ اجلاس ہوگا اور کیبنٹ جو ہے وہ حتمی مسبدے کی اپروول جو ہے وہ دے گی ابھی تک کوئی بھی مسبدہ جو ہے وہ کیبنٹ کی اپروول سے حتمی شکل جو ہے وہ اس نے اختیار نہیں کی تو ڈائی بجے کل جو ہے وہ کیبنٹ اس کی اپروول دے گی اور اس کے بعد پھر پہلے سینٹ سے اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی جو ہے وہ بوٹ کرے گی آج جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں وزیر قانون عظم زید طارد صاحب نے کیبنٹ کو شک وائز جو ہے وہ جس طرح سے پہلے گورنمنٹ کا جو ہے وہ مسبدہ تھا اور اس کے بعد پھر جو اس کے اوپر ڈائی لاغز ہوئے مذاکرات ہوئے اور پھر اس میں جو جو تبدیلیاں آئیں تو اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے شک وائز جو ہے وہ کیبنٹ کو جو ہے وہ اپرائز کیا ہے اور کل جو ہے وہ کیبنٹ اس کی اپروول جو ہے وہ جس بھی شکل میں دے گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر دونوں آہ پارلیمنٹ کے ہاؤسے جو ہے سینٹ اور قومی اسمبلی جو ہے وہ ووٹ کریں گے تو ہمیں یہ امید ہے بلکہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ہم تو اس وقت کیبنٹ میٹنگ میں تھے آہ لیکن ہمیں جو پتا چلا ہے کہ آہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہ غالباً کل کوئی دوبارہ آہ پی ٹی آئی سے میٹنگ آہ ان کی ہے اور اس میٹنگ کے بعد آہ جو ہے وہ ان کی گفتگو سے جو ہے وہ مصبت جو ہے وہ آہ اشارے ملے ہیں کہ وہ پھر اس مصبتے کو جو مصبتہ جو ہے وہ اس مصبتے کے کے قریب قریب ہے یا وہ ہی مصبتہ ہے جو جسے آہ جیجو آئی کا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا مصبتہ جو ہے وہ آہ کہا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر آہ بلاول بٹو ذرداری صاحب نے ان سے غالباً آج یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اسے مولانا خود پیش کریں جو ہے وہ اسمبلی میں تو امید ہے اور بلکہ یقین ہے ہمیں کہ جو بات آج آہ مولانا نے کی ہے وہ کل اس میٹنگ میں پی ٹی آئی کو آہ جو ہے وہ آہ کنمنس کریں گے اور آہ یہ ان کی بڑی پوزیٹیو سوچ ہے یہ آہ بڑی ایک آہ جمہوری اور ایک جو ہے وہ یعنی ایک ایسی سوچ ہے کہ جس سے قومی سطح پہ اوپر جو ہے وہ ایک اتحاد کا مزارہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے جس کی بڑی ضرورت ہے اور ہم آہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس سوچ کو اپٹیشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جب انہوں نے آہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا جو ہے وہ ایک مسابدہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کنسنسس کیا اس کے بعد لاہور میں پھر میاں نوازشی صاحب کے پاس انہوں نے جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر کنسنسس کیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایفٹ کی ہے کہ وہ پی ٹی ای کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر متفق کریں لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ان کو متفق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی یہ سیاست ہی نہیں ہے متفق ہونا کسی کے ساتھ بیٹھنا مذاکرات کرنا جمہوریت جمہوریت میں جو ڈائلوگ کی اہمیت ہے اس کو جو ہے وہ جانجنا یہ ان کی سیاست ہی نہیں ہے ان کی سیاست اور ہے انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ پچھلے دس سال سے جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں تو اب ایسے میں دعا گو ہوں کہ مولانا کی یہ بہت ہی ایک اچھی جمہوری اور محب وطن سوچ جو ہے وہ غالب آئے اور وہ کامیاب ہوں لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں ہوں گی آج بھی انہوں نے وہاں پہ کچھ اور باتیں کی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ صرف بہانہ کیا ہے بہانہ انہوں نے کیا ہے کہ مولانا کہا کے کہا کہ جی ہم نے مزید جو ہے وہ مشابرت کرنی ہے آپ مجھے بتائیں کہ گہور علی خان اور جو ان کے بکلا ہیں اپنا باقی باقی بھی سارے 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 جو ساتھ تھے علی صاحب بھی تھے باقی بھی سارے تھے تو اب ان کے بعد جو ہے وہ کانسٹوشنل امینمنٹس کے اوپر انہوں نے علی امین گنڈاپور کے ساتھ مشروع کرنا ہے یا ملک محمد خان بچر کے ساتھ انہوں نے مشروع کرنا ہے مشروع کرنے والے لوگ تو آج گئے تھے وہاں پہ تو ان کے ساتھ انہوں نے کیا مشروع کرنا ہے وہ صرف ان کا ڈیلینگ ٹیکٹک ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ مولانا فضل امان صاحب کو چکر دیں لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈوج کرنا جو ہے ان کے بس کا روگ نہیں ہے تو کل ان کی میٹنگ ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہماری کیبنٹ میں جو آج ڈسکشن ہوئی ہے اور اسی وجہ سے کیبنٹ نے جو ہے وہ آج مسابدے کی فائنل اپروول جو ہے وہ نہیں دی کیونکہ اجلاس کے دوران ایک بڑی مضبوط رائے یہ تھی کہ جو مسابدہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ فائنل ہوا ہے اور وہی مسابدہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ امنمنٹس ہوں اور اسی مسابدے کے اوپر جو ہے وہ کانسٹوشنل امنمنٹ ہوں کانسینسس کے ساتھ اور یہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر اس مسابدے کو جا ان کانسٹوشنل امنمنٹس کو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پیش کریں کیونکہ ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ اگر کوئی متفقہ مسابدہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا تو پھر شاید جو گورنمنٹ کا اوریجنل مسابدہ ہے تو پھر کچھ آہ کیبنٹ میں یہ بھی رائے تھی کہ پھر اس کو جو ہے وہ آگے لائے جائے لیکن زیادہ ہماری خواہش بھی یہی ہے میں ذاتی طور پہ بھی جو ہے وہ اس مسابدے کا حامی ہوں جو مسابدہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کے ساتھ فائنل ہوا ہے اور اسی کنسنسس سے مرتب ہونے والا جو مسابدہ ہے وہی ملک کے لیے بھی بہتر ہے قوم کے لیے بھی بہتر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا کل پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لانے میں ہماری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے ہیں ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید ان میں جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہے تو ان دونوں صورتوں میں پھر جو بھی صورت ہوگی تو اس کے مطابق کیابنٹ جو ہے وہ کل دوبارہ بیٹھے گی اور کل دوبارہ پھر جو ہے مسابدہ جو ہے اس کو فائنل کرے گی اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے یہ لیجسلیشن جو ہے وہ ہوگی اور آپ کو میرا نیخیال کہ کل کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آپ کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا دیکھیں جی مجھے تو یقین ہے کہ مولانا نے کراچی میں بلکل واضح یہ کہا کہ ایک مسابدہ کے اوپر آج ہم متفق ہو گئے ہیں یعنی پیپلز پارٹی اور جیجو آئی انہوں نے کہا کہ کل ہم جا رہے ہیں وہاں لاہور اور کل لاہور جو ہے وہ ہم مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ متفق کریں گے وہ آئے اور متفق انہوں نے کر لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میری کوشش یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر متفق کیا جائے اب اگر پی ٹی آئی متفق نہیں ہوتی تو پھر مولانا کے مسابدے کے اوپر پیپلز پارٹی متفق ہوئی ہے پی ایم ایل این متفق ہوئی ہے گورنمنٹ متفق ہوئی ہے ہمارے ساتھ جو دوسرے علائی ہیں وہ متفق ہوئے ہیں تو پھر مولانا جو ہیں وہ پھر اپنے مسابدے کے اوپر سے پیچھے ہٹیں گے بالکل ایسا ممکن نہیں ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ پھر وہ اپنے مسابدے کے ساتھ کڑے ہوں گے اور جو بات بلاول بٹو عزرداری صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ پیش کریں تو مقالب امکانی یہ ہے کہ وہ پھر خود پیش کریں سینئر ججز کے پینل والی؟ نہیں مولانا اس کے حق میں ہے مولانا جو ہے وہ ذاتی طور پر شروع سے وہ نہ کسی کو روکنے کے حق میں ہے نہ کسی کو لانے کے حق میں ہے یہ وہ اس چکر میں جو ہے نا وہ بات اس میں جو ہے وہ ہو رہی ہے وہ اس بات سے باہر ہیں وہ پارلیمنٹ یعنی عدلیہ کی ایلیویشن میں پارلیمنٹ کی بالا دستی کو مولانا پوری طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی بھی جو ہے وہ میری نظر میں تو ان کا مزاکرات ہوئے ہیں تو گورنمنٹ کے مزاکرات سے جب اس مزاکرات پہنچے ہیں تو کافی چیزیں ڈروپ بھی ہوئی ہیں کافی چیزیں جو ہے نئی ایڈ بھی ہوئی ہیں تو امید تو یہی ہے کہ یہ جو کنسنسس بیٹوین جی جو آئی پی ایم ایل این پی ایم ایل این کے ساتھ جو الائیز ہیں گورنمنٹ میں جو موجود ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نو تو وہ جس مسابدے پہ متفق ہوئے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی نوازشی صاحب ہر قیمت پہ آئیں گے اگر آج ووٹ ہونا ہوتا جس طرح سے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ کیونکہ مولانا صاحب کا مسابدہ بھی اور جو اوریجنل مسابدہ بھی ہے وہ دونوں اس وقت جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو اگر ابھی ووٹ ہونا ہوتا تو ضرور وہ آتے تو اب کیونکہ مولانا کی خواہش پہ جو ہے وہ ووٹ کل پہ چلا گیا ہے تو کل وہ ضرور آئیں گے اور جو ہے وہ ووٹ کریں گے باقی جانتا کہ اس بات کا تعلق ہے دیکھیں یہ زمانہ تو وہ ویڈیو کا اور آوڈیو کا کی ریکارڈنگ کا زمانہ ہے وہ بتائیں نا کوئی بندہ آئے سامنے وہ کہا کہ جی مجھے اتنے عرب رپے کی جو ہے یہ آفر ہوئی ہے اور فلانے کی کوئی بندہ بھی تک سامنے تو آیا نہیں ہے اور وہ جن بندوں کا نام لے رہے ہیں کہ جی وہ اغواہ ہو گئے ہیں وہ مل نہیں رہے ہیں وہ سارا دن آج پارلیمنٹ میں مجود رہے ہیں تو اگر وہ اغواہ ہو کہ ادھر آگے پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں تو وہ یہ جا کے ان کو مل لیتے ہیں یہ دس کروڑ سے شروع ہوئے ہیں پھر بیس پہ چلے گئے پھر دیس پہ چلے گئے پھر پچاس پہ چلے گئے یعنی ان کا فارمولہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جو ہیں اس کو ساتھ سمجھنا جب شروع کر دیں کسی کو کوئی کسی کو نہ عرب کی جو ہے وہ اپنا افر ہوئی ہے نہ کسی کو دس کروڑ کی ہوئی ہے جس کسی نے بھی آ کے ووٹ دینا ہے پورا لائیو جا رہا ہوگا پوری دنیا کو اور آپ بھی سارے جو ہے وہ یہاں پہ مجود ہیں دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آگواہ ہوکے تو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اس پوری پروسیڈنگ میں بھی حصہ لے اور یہاں پہ جو ہے وہ بات ہی نہ کرے اگر بقول گوھر خان صاحب کے جو چیرمن ہے اس وقت پی ٹی آئی کے وہ ان کے اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بندوں کا جو ہے وہ ضمیر جاگ گیا ہے اور وہ جو ہے وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے وہ اپنا ووٹ ہماری طرف استعمال کریں گے تو اگر کسی کا ضمیر جاگ کے ان کی طرف ووٹ جا سکتا ہے تو پھر کسی کا ضمیر جاگ کے ان کی طرف سے ہماری طرف بھی آ سکتا ہے